وَلُمَّا فَرَغَ مِنَ الْمُقَدِّمَتِ وَكَانَ مُوْسُوعَ عَذَى الْفَنِّهُ وَالْبَحْثُ حَيْسُ يُبْحَسُ فِيًّا قِي فِيَادِهِ عَرَادَئِ يَشْرَقِ الْأَبْحَاسِ فَبَيَّنَ اولاً اجزاء البحث فقالا ثم البحث سلاسة اجزاء مبادن اِيَ تَأَيِّينُ الْمُدْحَى اِذَا کَانَ فِيَ خِفَاهُ لِأَنَّهُ اِذَا لَمْ يَكُمْ تَأَيِّنَا لَمْ يُعْلَمْ اَنَّ دَلِيلَ الْمُؤَلِّلِ حَلْهُ وَمُسْبِثٌ لَهُ عَمْلَا وَأَوْسَاتٌ هِيَ الدَّلَائِنُ اِنَّمَا سُمِيَتْ أَوْسَاتٌ لِتَأَخْرِهَا مِنْ تَأَيِّينِ الْمُدْحَى وَتَكَدْمِهَا عَلَى مَا يَنْتَهِ الْبَحَسُ إِلَيْهِ وَمَقَادِهُ هِيَا الْمُقَدِّمَاتُ الَّذِي يَنْتَهِ الْبَحْسُ إِلَيْهَا مِنَ الظَّرُورِيَاتِ وَالزَلِّيَاتِ الْمُسَلَّمَةِ اِنْدَالْخَسْبِ بِثْلُ الدورِ وَالتَّسَلْفُرِ وَاجْتِمَاعِ النَّقِي زَيْرِ وَغَيْرِهَا فَإِنَّهُ اِذَا يَنْتَهِ الْبَحْسُ إِلَى الْمُقَدِمَاتِ مُدْعَ وَتَعِينِ بَحْسِ وَتَمْجِيزِهِ اَنْ سَائِلِ الْأَحْوَالِ كَمَائِ زَدَّا الْمُؤَلِّلُ اَنَّ النِّيَّةَ لَيْسَكْ بِشَرْتِ بِالْبُضُوِ وَيَنْبَغِينَ السَّائِلِ يَقُولَ مَنْ نِّيَّةُ وَمَا الشَّرْتُ وَمَا الْبُضُوِ فَقَالَ الْمُؤَلِّلُ نِّيَّةُ قَسْتُ اِسْتِبَاهَةِ السَّلَاةِ او قَسْتُ امْتِصَارِ الْأَمْرِ وَشَرْتُ عَمْرُ خَارِجُ يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ وَغَيْرُ مُؤَسِّرٍ فِيهِ وَالْمُسُوءُ قَسْرُ العَزَائِ السَّلَاسِلِ وَمَسْءُ الرَّاسِ ثُمَ يَغُولُ السَّائِلُ عَدَمُ وَشَرْتِ النِّيَّةِ بِأَيِّ مَذْحَبٍ وَأَيِّ قَوْلٍ فَيَقُولُ الْمُؤَلِّلُ بِمَذْحَبِ عَمِ حَنِفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَافًا لِلشَّافِعِ رَحِمَهُ اللَّهُ تمہ کلام اب یہ فرماتے ہیں کہ کتاب کا مقدمہ جو ہے وہ ختم ہو تو اس میں مباحث تھی نا پھر نو بحثیں تھی نا تو کہتے ہیں مقدمہ سے فارغ ہوا تو پھر کیا کر دیا اب وہ مباحث شروع کر رہا ہے تو مباحث بحث کی جمع اور اس فن کا موضوع بھی علم مناظرہ کا موضوع کیا چیز ہے بحث اس لئے کہ پڑ چکے ہیں آپ کہ حرفن کا موضوع کیا چیز ہوتی ہے مَا يُبْحَسُ بِهِ عَنْ عَوَارِذِ ذَاتِيَتِ تو بحث کے عوارز ذاتیہ سے یہاں بحث ہوتی ہے بحث کی کیفیات سے عوارز ذاتیہ سے یہاں بحث ہوتی ہے اس لئے مناظرہ کا موضوع کیا چیز ہے بحث اور بحث آپ پڑ چکے ہیں کہ لغت میں تو تفتیش کو کہتے ہیں بحث تفتیش کسی چیز کو ڈوننا طلب کرنا اس لئے کہتے ہیں وَقَانَا مَوْزُوعُ هَذَا الْفَنِّ هُوَ الْبَحْثُ حَيْسُ يُبْحَسُ فِيهِ عَنْ كَفِيَاتِهِ یہ وجہ دلیل بتائی حیث تعلیلیہ ہے ہاں کہ بحث اس کا موضوع کیوں ہے کیوں ہے حیث بمنا لِأَنَّ لِأَنَّهُ يُبْحَسُ فِيهَ عَنْ كَفِيَاتِهِ اس لئے کہ اس فن میں بحث ہوتی ہے كفیاتِ بحث كفیاتِ تو یہ موضوع ٹھہرا اس لئے کہتے ہیں اب ماتن نے پھر اَرَادَ أَن يَشْرَعَ فِي الْأَبْحَاسِ مقدمے کے بعد اب ابحاث کا نمبر آئے گا تو اب ضروری ہے کہ میاں ابحاث جو ہے بحث کے لئے کچھ اجزائے بحث ہوتی ہے ہمیں یہ اس لئے کہتے ہیں فَبَيَّنَ أَوَّلًا أَجْزَاءَ الْبَحَسِ بحث کے جو اجزاء ہیں تو سب سے پہلے ان اجزاء کا بیان ضروری ہے کہ کل کی سمجھ موقوف ہوتی ہے کس پر؟ اجزاء کی سمجھ پر اس لئے انہوں نے اجزاء کی بحث جو ہے وہ مقدم پر تو کیا فرمایا؟ قَدْسُمَّ لِلْبَحْثِ دیکھو سلاسط اجزائن ابو سلاسط اجزائن اجزائن سے بدل مبادن ہاں دیکھو وَأَوْسَاطٍ وَمَقَاطِعَةً سمجھا گئی ہے کہ میاں اجزاء جو ہیں بحث کی وہ تین ہیں ایک مبادی ہے ایک اوساط ہے ایک مقاط ہے مبادی کس کو کہتے ہیں ہیتائین المدہا اور سب سے پہلی چیز جو ہے وہ مبادی میں سے بحث کے مبادی میں سے کیا چیز ہے؟ مدہا کی تائین تائین سے مطلب یہ ہے کہ مدعا جو ہے وہ تو قضیہ ہوگا تو قضیہ جو ہے وہ مفیدہ ہو افادہ تاما کا مفیدہ ہو افادہ تاما کا دیکھو اگر محمول مجمل لفظ ہے تو تائین مدعا نہ ہو اگر موضوع مجمل لفظ ہے تو تائین مدعا نہ ہو اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ چیز بیدعات ہے تو بیدعات ایک لفظ مجمل ہے سنائیے کیونکہ بیدعات کی شرعان پانچ قسمیں ہیں بیدعات واجب بھی ہوتی ہے بیدعات مستحب مندوب بھی ہوتی ہے بیدعات حرام بھی ہوتی ہے بیدعات مقروب بھی ہوتی ہے بیدعات مباح بھی ہوتی ہے پانچ قسمیں بیدعات اب وہ کہتا ہے بیدعات ہے بیدعات کیا مراد یہ دعوی متاجن ہے اس یہ اس سے کم نہیں چلے گا کہ بیدعات ہیں بیدعات تو پانچ اقسام احکام پر مشتمل ہے ان میں سے ایک کا نام لوگ مجھے کہ بیدعات بمانا آرام یا مقروح یا واجب یا مندوب یا مباح جب تائین ہو جائے اس لئے کہتے ہیں سب سے پہلے تائین مدعا اذا کانا فیہ خفاؤن جب مدعا میں خفاؤن جیسے میں نے مثال دے دیا آپ کو لَأَنَّوِذَا لَمَكُن مُتَعِيَنًا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ دَلِيلَ لَمُعَلِّنِ حَلْهُوَ مُصْبِتٌ لَهُ امْ لَا کیونکہ جب تک مدعا متعین نہیں ہوگا کیا پتہ لگے گا کہ بھئی معلی کی دلیل اس کے لئے مصبت ہے کہ مصبت نہیں ہے اب بیدت کہے گا اور آگے ایسے دلیل جو ہے وہ عباحت کی دے گا تو پہلے تو نزا متعین کرو ما بے نزا کہ دونوں مناظرین کے دعووں میں تناقض ہو تو مناظرہ ہوگا پھر اور اگر دونوں میں توفیق ہو سکتی ہے پھر مناظرہ کس کا تو نہیں ہے اس لئے کہتا ہے میاں تعین دعوی ضروری ہے تاکہ دلیل کا پتہ لگے کہ بھئی یہ دلیل جو معلل دے رہا ہے کیا یہ مفید ہے یا مفید نہیں ہے تو دلیل کے افادیت موقوف ہے کس پر تعین دعویٰ پر تو جب تک تعین دعویٰ نہ ہوگی تو دلیل کی افادیت توقع پتہ لگے ایک دوسری کہتا ہے اوساط ہیں اوساط بحث کیا چیز ہے کہتا ہے مدعا کی تعین کے بعد خطبہ آتا ہے کس کا للیل دینے کا کم وہ علل دلیل دینے مستدل دلیل پیش کر لے انی دلیل ہو یا لیمی ہو پہلے پڑھ چکے ہو کہ اگر دلیلی لیمی ہے تو موالل کہتے ہو للیلی انی ہے تو مستدل کہتے ہو یاد ہے پہلے گزرائے دلیل کا نام کیا رکھ دے گا اوساط کیوں کہتا لتأخرها عن تعین المدعا وَتَقَدْدُمِهَا عَلَى مَا يَنْتَحِي الْبَحْثُ اِلَيْهِ کہ یہ مرتبہ درمیان کا ہے دلائل کا مرتبہ تعین مدعا کے بعد ہے اور مقاتے سے پہلے ہے اس لئے اس کو اوساط دے گا اور کیا چیزیں مقاتے مقاتے کیا چیزیں کہتے ہیں مِنَا هِيَ الْمُقَدْدِمَاتُ الَّتِي يَنْتَحِي الْبَحْثُ اِلَيْهَا مقاتے ان مقدمات کو کہتے ہیں جن مقدمات پر بحث منتحی ہو جائے گی بحث کا قطع ہو جائے گی وہ مقدمات بعض اوقات بدیہی ہوں گے بعض اوقات نظری ہوں گے لیکن مسلمات خسم میں سے ہوں گے ہوں گے نظری لیکن ان کے اثبات کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ خسم خود ان کو تسلیم کرتا ہے اس لئے کہتے ہیں مِنَا هِيَ الْمُقَدْدِمَاتُ الَّتِي يَنْتَحِي الْبَحْثُ اِلَيْهَا مِنَا الضَّرُورِيَاتِ تو بعض صورتوں میں تو عبادی ہی ہوں گے لیکن وَذِنِّيَاتِ الْمُسَلَّمَةِ اندَالْخَسْمِ بعض اوقات وہ نظری ہوں گے ذنیات سے مراد نظریات لیکن نظریات ایسے نہیں ہیں کہ ان پر دلائل دنی پڑے آپ کو کہ بات ختم نہ ہو بات ختم ہو جائے گی کیوں ختم ہوگی کہ وہ مسلمات خسم میں سے تو بات ختم ہوگی مثال دیتے ہیں دیکھو مِنَسْلُ الدَّورِ وَالتَّسَلْسُلِ وَاجْتِمَاعِ النَّقِيزَيْنِ وَغَيْرِهَا یا ارتفاعِ نَّقِيزَيْنِ وَغَيْرَا یہ چیز اگر لازم آ جائے کہ بھئی میاں تمہاری یہ دلیل ملزوم ہے اور دور اس کو لازم ہے اور دور کا ابتال تو وہ بھی مانتا ہے کہ دور تم آتے لیں تو باس منقاطی ہو جائے گی یا اعتراض کر دیں کہ میاں تمہاری یہ دلیل ملزوم ہے تسلسل اس کو لازم ہے تو تسلسل کا ابتال تو اس کو بھی پتا خسم کو بھی بتا یا تمہاری تمہاری دلیل ملزوم ہے اور ارتفاعِ نقیزیں اس کو لازم ہے تو ارتفاعِ نقیزیں کا ابتال تو اس کو بھی پتا یا تمہاری دلیل ملزوم ہے اور ارتفاعِ نقیزیں اس کو لازم ہے تو مطلب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہیں تو نظری لیکن مسلماتیں خسم بیسے خسم جانتا ہے کہ آر ایچھیں تو سب باتیں لیں سمعیے تو باس منقطع ہو جائے گی کی نہیں آزک اس لئے کہتا ہے فَإِنَّهُ إِذَا اِذَنْ يَنْتَحِ الْبَحْثُ الْمُقَدِّمَاتِ الزَّرُورِيَتِ عَوِذْ ذُنِّيَتِ الْمُسَلَّمَةِ عِندَ الْخَسْمِ تو انقطع وَتَمْ باس منقطع ہو جائے گی وَتَمَّةِ اور باس مکمل ہو جائے گی آگے پھر مناظرہ ختم کھیل حضم کھیل ختم پیسہ حضم سمجھا گی اچھا اب کہتے ثُمَّ قَالَ الْمُسَنِّفُ فِي مَا نُقِلَ عَنُ چونکہ یہاں پر ماتن نے ایک منہ یہ دکھا ہے وہ بتاتے کہ اعلم اَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى السَّائِلِ اَنْ يُطَالِبَ اَوَّلًا مَا أَمْكَنَهُ مِنْ تَعْرِیفِ مُفْرَدَاتِ الْمُدْعَا وَتَعِينِ الْبَحْثِ وَتَمْيِزِهِ عَنْ سَائِرِ الْأَحْوَالِ وہ تَعِينِ مُدْعَا کیسے ہو کہتے ہیں میاں جب مُدْعَا دعویٰ کر لے یعنی کوئی قضیہ اس کا مُدْعَا ہے وہ جب دعویٰ اپنا ذکر کر لے تو اب سائل کا کی باری آجائی تو کہتے ہیں سائل کی اوپر واجب ہے اَنْ يُطَالِبَ اَوَّلًا مَا أَمْكَنَهُ مِنْ تَعْرِیفِ مُفْرَدَاتِ الْمُدْعَا کہ مُدْعَا کے جو مُفْرَدَات ہیں موضوع محمول ان کے مطالق پوچھے اگر ان میں خفا ہے تو بشرتی کے مَا أَمْكَنَهُ اس لے کہہ جئے اگر وہ معلوم ہے اس کو تو معلوم کا طلب پھر مجدلہ بن جاتا ہے وہ پھر مناظرہ نہیں ہوتا تو مُفرَدَاتِ مُدْعَا کے مطالق پہلا سوا وَتَعِينِ الْبَحْثِ بحث کی تَعِينِ کے مطالق وَتَمِيزِهِ عَنْ سَائِرِ الْأَحْوَالِ تمام احوال سے اس کو ممید اور جدا کرنا مثال دیتے جیسے دیکھو کَمَا اِذَدَّعَ الْمُعَلِّنُ معلل نے دعویٰ کیا اَنَّ النِّيَّةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِي الْوُزُوْحِ یہ اس کا دعویٰ ہے کہ وضو میں نیت شرط ہو نہیں ہے اچھا تو فَيَنْبَغِيْ لِسْسَائِلِ تو کہتے سائل کے لیے واجب ہے کیا واجب ہے اَنْ يَقُولَ مَنِّيَّتُ اس نے کہتا نا اَنْ نِيَّةُ لَيْسَتْ بِواجِبَتٍ فِي الْوُزُوْحِ تو میں یہ تو نیت موضوع تھا نا اچھا اَوْ لَيْسَ بِشَرْطٍ تو وَمَشْرْطُ شرط کیا چیز ہوتی شرط کی تعریف کرو وَمَلْ وُزُوْحِ وُزُوْح کیا چیز ہے کیا مراد لے رہے 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 ہاتھ دو نا لغوی وزو یا شرنگ وَقَالَ الْمُعَلِّلُ تو اب اس کے جواب میں معلل ان تین سوالات کے جوابات ہو دینا اس کے ذمہ پڑ گیا وہ دے گا تو اَنْ نِيَّةُ قَصْدُ اِسْتِبَاحَتِ السَّلَاةِ ایک دوسرا اَوْ قَصْدُ اِمْتِسَالِ لَمْرِ نیت کی تعریف کر دے گا شرط کی تعریف کرے گا اَوْ قَصْدُ اَوْ شَيْءُ وَغَيْرُ مُوَصِّرٍ فِيهِ وَلَا يَكُونُ مُسْدِرًا لَهُ سمجھا گئی ہے کہ شرط کی یہ تعریف ہے کہ یہ ایک عمر خارج ہے جو مشروط اس کے اوپر موقوف ہو جاتا ہے لیکن اس میں مؤثر ایسا نہیں ہوتا جیسے اللہ تتامہ ہوتی ہے غیر مؤثر ہے اللہ تتامہ کی طرح تاثیر اتام نہیں کرتا اور نہ اس کے لئے مصدر ہے کہ مصدر اس کے لئے اللہ تفائلیہ ہوتی ہے سنائیے یہ وہ شرط کی تعریف کر دے گا اس کے بعد وضو کی تعریف کرے گا کہ وضو کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں غفل اللہ حضر سلاس دیو مصدر راست اس کے مجموعے کا نام وضو ہے آج جو میں اچھا اب سائل پھر سوال کر دے گا کہ عدم شرط نیت بے ای مذہب و ای قول کہ تم جو کہتے ہو کہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے تو یہ کس قول اور کس مذہب پر کس کا قول ہے یہ کس کا مذہب ہے تو فیقون المعلل معلل جواب دے گا کہ بمذہب ابی حنیفت رحمہ اللہ تعالی خلافا لشافی رحمہ اللہ تعالی سمجھ آئیے وہ یہ جواب دے گا کہتے ہیں تم مکلامو ماتن کا منہیہ ختم ہو گیا یہ یہاں تک مثال کے طور مثال سمجھانے کے لئے ماتن نے یہاں پر منہیہ لکھ دیا سمجھ آئیے اچھا آگے پڑھو گے بسے شیلو لوگ لوگ زیادی وائے مولا مکتا ہے وہ حد تخور اسی کا نہ ختمی کی کنا جو موتت بھی موسیقی